راول پنڈی سے خبر ہے جہاں سیکیورٹی خدشات پر راول پنڈی ریلوے سٹیشن پر گاڑیوں اور موٹسائکلوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے ایلیٹ فورس کی بھاری نفری سٹیشن پر تائنات کر دی گئی ہے ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ راول پنڈی ریلوے سٹیشن پر دہشت گرد حملے کی اطلاع ہے ایلیٹ فورس کی بھاری نفری سٹیشن پر تائنات کر دی گئی ہے ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ راول پنڈی ریلوے سٹیشن پر دہشت گرد حملے کی اطلاع ہے جس کی بنا پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر راول پنڈی ریلوے سٹیشن پر گاڑیوں اور موٹسائکلوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی پروپر چیکنگ کی جارہی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون یاسر حکیم سے یاسر اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل اس حوالے سے سٹیولٹین درمات کو سخت کیا گیا ہے اس بی ریلوے شاید 6 سے انہیں اس حوالے سے میڈیا کو اعضا کیا ہے کہ ریلوے سٹیشن پر ایک بارود پڑی گھاڑی کے ذریعے دشت گلت کروائی کرنے کی ایک ریڈ موٹسائکلوں کی جس کے بعد سٹیولٹین درمات کو سخت کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ریلوے سٹیشن کو چار اور راپ سے شکے ہو کرنے کے ساتھ ساتھ لیڈ پورس کی نفری طرح کی گئی ہے جبکہ ریلوے سٹیشن پر گاڑیوں موٹسائکلوں داد اکلا بانگ کرنے کے ساتھ جتنے بھی مسافر اور انہوں کے عزیز و قارب ایرپورڈ ریلوے سٹیشن پر آ رہے ہیں انہیں جامعہ تلاشی کے بعد وارک تھو گیٹ سے گزارنے کے بعد ریلوے سٹیشن میں داخلہ کی جازت بھی جاری ہے جانے وارک تھو گیٹ برچہ کرنے کے بعد بقاعدہ تمام تلاشی لینے کے بعد پھر اندر جانے کی اجازت دی جاری ہے سیکیورٹی خطشات پر آول پنڈی ریلوے سٹیشن پر گاڑیوں اور موٹسائکلوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے ایلیٹ فورس کی باری نفری سٹیشن پر تائنات کر دی گئی ہے بیٹ کر رہے تھے یاسر اکیم بہت شکریہ آپ کا